سرکار مفتی آزم 1981 میں آپ وصال کر گئے 1981 میں سرکار مفتی آزم کا وصال ہوا اور سارے ہندوستان کے علماء یہاں تک کے مہررہ مقدسہ معلہ کے جانشین سرکار احسن العلماء ان تمام جید مشایخ اور اقابر کے موجودگی میں سرکار مفتی آزم ہند کا نارب اور آپ کے گدے پر حضرت تاج شریعہ کو بتھایا گیا اور یہ ایسا نہیں تھا سرکار مفتی آزم ہند آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دے کے بات یہ تھی کہ آپ کے منصب پر بیٹھے گا کون آئے گا کون اور آئے بھی وہ جو مقام میں پرتو ہو تو آپ خود نہیں بیٹھے بلکہ ان تمام مشایخ مہررہ مقدسہ اور جید علماء مفتی آزم کے بڑے خلفاء جو اس وقت موجود ہیں سرکار حجت الاسلام کے خلفاء انہوں نے اس بات کو لکھا کہ آلہ حضرت کے علم کا وارس مفتی اختر رضا ہے یہ وارس علوم اعلیٰ حضرت ہے یہ مظہر حجت الاسلام ہے یہ نائب مفتی آزم ہے اللہ کی قسم کوئی مبالغہ نہیں کر رہا آپ کے فتاوے موجود ہیں جس نے سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ زندگی میں پانچ میند بھی گزارا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ تاج الشریعہ ایسے ہیں تو آلہ حضرت کیا ساتھ اس احکر نکمے کو کئی اس اسفار میں حضرت کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوا اور ہم نے حضرت کے علمی صلاحیت تین زبانوں میں آپ فتوہ دیتے تھے انگریزی زبان عربی زبان اور آپ جو ہے وہ اردو زبان اس کے علاوہ تقریباً 29 سے زیادہ علوم ہے جس میں آپ کو امامت کا درجہ حاصل تھا آپ محدث بھی ہیں آپ مفسر بھی ہیں آپ فقی بھی ہیں آپ شارع بھی ہیں آپ موشی بھی ہیں آپ متکلم بھی ہیں آپ اصولی بھی ہیں آپ محقق بھی ہیں آپ مترجم بھی ہیں آپ مصنف بھی ہیں آپ مدرس بھی ہیں آپ ناقب بھی ہیں آپ عدیب بھی ہیں شاہر بھی ہیں مرشد بھی ہیں خطیب بھی ہیں پائے کے فقی بھی ہیں اور آپ کامل مرشد بھی ہیں آپ کا فتاوہ مبارک اس شان کو بیان کرنے والا ہے ایک مفتی ہونے کے لیے کیا چاہیے ایک تو میعار فتوہ کہ اس کا فتوہ کس میعار پر ہے یہ کمال پر ہونا چاہیے علم کے ساتھ دوسرا حوالوں کی کسرت دو تسرا وہ خود علماء کا محتمد ہو عام عوام نہیں علماء کا محتمد ہو علم کی سورس اور مرکز بن جائیں اس کے اندر بے نیازی ہو خوف خدا ہو عرف اور لوگوں کے احوال کو وہ جانتا ہو یہ تمام اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار تاجو شریعہ میں یہ بدر جاتاں موجود